بلٹن کا باقاعدہ آکاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے جس کی وجہ سے مریض خوار ہو کر رہ گئے ہیں میڈیکل آفیسر کی ایک ہزار سیٹوں پر بھرتی فائلوں میں بند ہے پونے دو سال بیٹھ گئے مگر محکمہ پرائمری ہیلتھ نے دلچسپی نازاہر کی سرکاری ہسپتالوں میں بہتر علاج کی فراہمی کے لیے ڈاکٹرز کی کمی دور کرنے کے دعوے کھوک لے نکلے پی پی ایسی کے تحت میڈیکل آفیسر کی ایک ہزار سیٹس پر بھرتی کا عمل پونے دو برس گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا مہکمہ پرائمری ہیلتھ نے ستمبر دوہزار اکیس میں پی پی ایسی کے تحت ایک ہزار میڈیکل افسر مستقل بنیادوں پر بھرتی کرنے کا اشتہار دیا تھا مجموع طور پر ساڑھے آٹھ ہزار امیدواروں نے درخواستے جمع کروائیں تاہم پونے دو سال گزر جانے کے باوجود پی پی ایسی بھرتی کا عمل مکمل نہیں کر سکا اور نہ ہی مہکمہ پرائمری ہیلتھ نے کوئی نوٹس لیا ہے التواز سے مایوس ہو کر بھرتی کے خواہشمند سینکر اور ڈاکٹرز بیرونے ملک جا چکے ہیں یا نیجی شعبے میں ملازمت کر رہے ہیں مہکمہ پرائمری ہیلتھ ریگولر میڈیکل افتر بھرتی کرنے کے بجائے ایڈ ہاک پر ڈاکٹرز بھرتی کر کے کام چلانے کے لئے کوشہ ہیں ایڈ ہاکیزم سے ہسپتالوں میں علاج کی فراہمی کا مضبوری طرح متاسد ہو رہا ہے جنرل ہسپتال میں عزازیہ کے نام پر بندر باند ایم ایس ایڈیشنل ایم ایس اور دیگر انتظامی سٹاف پر نواسشات ایم ایس ایس سمیت مختلف شعبوں کے 344 چہیت ملازمین پر بہتر لاکھ نسار میریٹ کے برقس عزازیہ کی تقسیم پر عام ملازمین پریشان انتظامیہ سے احتجاج جنرل ہسپتال کی انتظامیہ نے روہ مالی سال کے دوران عزازیہ کے نام پر چہیتوں کو نوازہ ہے میریٹ کو نظر انداز کر کے اصل حقداروں کے بجائے بہتر لاکھ روپے منظور ان نظر ملازمین میں اب بانڈ دیئے ہیں ایم ایس جنرل ہسپتال ایڈیشنل ایم ایس سمیت انتظامی سٹاف نرسیز ایمرجنسی اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے 344 چہیت ملازمین میں بہتر لاکھ باتیس ہزار روپے بانٹے گئے ذرائع کے مطابق جن ملازمین اور سران کو عزازیہ دیا گیا انہیں بیشتر میریٹ پر پورا نہیں ہوترے قواہیت کے برقس انہیں عزازیہ دیا گیا کچھ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اکبر چوک فلائی اوور اب فل سپیڈ سے بنے گا محکمہ خزانہ نے الڈی اے کو تین ارب کرز جاری کر دیا پی کے الائی کو انڈورمنٹ فنڈ کے لیے پانچ ارب مل گئے اور اولڈ پی اینڈی بلڈنگ پر گیارہ منزلہ تاور بنانے کے لیے پانچ ارب اسی کروڑ جاری محکمہ خزانہ نے اکبر چوک فلائی اوور کے لیے تین ارب کرز جاری کر دیا محکمہ خزانہ نے الڈی اے کو یہ کرز جاری کر دیا ہے محکمہ خزانہ نے پی کے الائی کو بھی انڈورمنٹ فنڈ کے لیے پانچ ارب روپے جاری کر دیا ہے پی کے الائی اس فنڈ سے سرمایہ کاری کرے گا پی کے الائی سرمایہ کاری کے منافعے سے مریضوں کا مفت علاج کیا جائے گا محکمہ خزانہ نے اولڈ پی اینڈی بلڈنگ پر گیارہ منظرہ ٹاور بنانے کے لیے پانچ ارب اسی کروڑ روپے بھی جاری کر دیے ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آئی ڈیپ کو جاری کیا ہے داتا دربار کمپلیکس کی توسیح کا فیصلہ محکمہ اوقاف نے چالیس کروڑ مانگ لیے فنڈ سے کمپلیکس کی توسیح کے لیے پانچ کنال ارازی خریدی جائے گی جبکہ جامعہ مسجد کی توسیح بھی منصوبے میں شامل کر دی گئی ہے اور ارازی خریدنے سے داتا دربار کمپلیکس کی توسیح بلال گنج روڈ تک ہو جائے گی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی جانتے ہیں منصوبے میں جامعہ مسجد داتا دربار اور زیر زمین ہالز کو کشادہ کیا جائے گا تاکہ ظاہرین اور عقیدت مندوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں محکمہ اوقاف کے پلان کے مطابق گیٹ نمبر چار سے بلال گنج روڈ تک کی کمرشن مارکٹ کی ارازی خریدی جائے گی اور مسجد کے ہال کو بلال گنج روڈ تک توسیح کر دیا جائے گا فنڈز کی مندوری کے لیے کیس کو نگران حکومت کے پاس بھیجوا دیا گیا ہے مندوری کے بعد ارازی خریدنے کا کام شروع ہو جائے گا کمیشنر لاہور ڈیویجن کے لیے نئے دفتر کی تزین و آرائش کی تیاریاں نگران وزیرالہ پنجاب نے پونچ ہاؤس کی تزین و آرائش کے لیے 49 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے پونچ ہاؤس کی کمیشنر لاہور ڈیویجن کا دفتر بنایا جائے گا دفتر کی تزین و آرائش اور تعمیر و مرمت پر 49 کروڑ روپے کے اخراجات کا تحمینا ہے دوسری جاری نگران وزیرالہ پنجاب نے رمان سالی 10 کروڑ روپے کے فنڈز دینے کی بھی اجازت دے دی ہے جبکہ آئندہ مالی سال میں مزید بجل پونچ ہاؤس کی تعمیر و مرمت کے لیے رکھا جائے گا چاند روز قبل وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے بھی پونچ ہاؤس کا دورہ کیا تھا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا تھا گزرتے وقت کے ساتھ مہنگائی کے وار شہریوں پر جاری ہیں پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ آج بھی برقرار ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کون مہنگا پھل کریدے پھل کریدنا تو بس ایک خواب ہے سرکاری ریٹلس میں دو پھل مہنگے جبکہ دیگر پھل بھی سرکاری نیروں کے برقس مہنگے داما فروز ہوتے رہے سیب کارا کھولو سرکاری قیمت تین سو پینسی روپے فروز چار سو ساٹھ روپے تک ہونے لگے کیلہ دو سو دس روپے درجن جبکہ فروز تین سو بیس بے درجن ہوتا رہا آلو بہرہ تر سکر مہنگا کر کے دو سو پینس روپے کلو بازار میں تین سو تیس روپے کلو فروز ہوتا رہا پیتہ دس روپے بڑھا کر دو سو پینس روپے کلو کر دیا گیا ہے تربود بھرتیس روپے مارکیر میں ساٹھ روپے تک بھکنے لگا خجور ایرانی سرکاری قیمت چار سو پچانوی روپے کلو مقرر کی گئی اوپن مارکیر میں فروز چھ سو روپے کلو تک ہونے لگی ہے تربودہ بھرتیس روپے تاہم مارکیر میں فروز ایک سو دس روپے کلو خوبانی زفید دو سو دس روپے فروز تین سو روپے کلو تک آرو ایک سو پچانوی روپے مقرر مارکیر میں تین سو پچاس روپے کلو تک بھکنے لگی خوبانی پیلی ایک سو پچون روپے کلو تاہم بازار میں دھائیس روپے کلو تک بھکنے لگی عام سہار نے درجہ اول اکسو بیس روپے ہار کلی میں دو سو بیس روپے کلو عام سندری اکسو پینسو روپے بازار میں تین سو تیس روپے تک فروت ہونے لگا ابھی آپ کو بتائیں کہ پائن ایوینیو مویشی منڈی میں ناقص انتظامات کی وجہ سے بیوپاری پریشان ہیں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں اور جانوروں کی قیمتیں آسمان کو سنے لگی ہیں جبکہ اسلام نگر مویشی منڈی میں بھی سہولیات کی ادم پر احمی جاری ہے کمیشنر کے احکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے پائن ایوینیو مویشی منڈی میں ناقص انتظامات کے باعث بیوپاری پریشان ہو گئے ہیں خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں اور جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں بیوپاریوں کا کہنا ہے جانور کو پانی تک مہیا نہیں کیا گیا منڈی میں بیتل خلا اور پانی کا بندوبست کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے جانور کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی خریدار نہیں آ رہا بیوپاریوں نے پائن ایوینیو مویشی منڈی میں انتظامات بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسلام نگر مویشی منڈی میں بھی سہولیات کی ادم فراہمی دور دراز سے آئے بیوپاریوں کو بجلی پانی اور دیگر سہولیات محصر نہ ہونے کے بائیس شدید مشکلات درپیش ہیں ٹینٹ مافیا کی جانی سے زائد قرائے وصول کرنے پر بیوپاری سخت گرمی میں جانوروں سمیت کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں بیوپاریوں کا کہنا ہے سنگل ٹینٹ کا کرایا چھ ہزار اور ڈبل ٹینٹ کا بارہ ہزار وصول کیا جا رہا ہے تضامی سہولیات کی ادم فراہمی کے باوجود ایک جانور کے پانچ سو روپے وصول کر رہی ہے بیوپاریوں نے نگران حکومت سے ٹینٹ مافیا کی لوٹ مار اور سہولیات کی ادم فراہمی کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے عیدے قربا میں چند روز باقی مویشی منڈیوں میں سہولیات فراہم نہ کر کے کمیشنر اور ڈی سی کے حکمات ہوا میں اڑا دیا گئے میٹروپولیٹن کارپریشن لاہور اور زلے انتظامیوں منڈیاں فعال کروانے میں تحال ناکام ہیں دوسرے شہروں سے آئی بیوپاری خوار ہونے لگے ہیں ایم سی ایل کی ادم دلچسپی کے بائیس سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچنے کا خدش شاہ ہے جبکہ دوسری طرف عیدالعزہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رون کے بحال ہو گئیں قربانی کے لیے کسی کو بکرا چاہیے تو کسی کو بیل تو کسی کو اونٹ کی ہے تلاش کیسی گہمہ گہمی ہے مویشی منڈی میں تلہا شرف بتائیں گے جی تلہا بکرا عید میں چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں جس کے پیشے نظر شہر میں چھوٹی بڑی منڈیوں کا لگنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت میں شاہ پورا کانجرا کے منڈی میں موجود ہوں یہاں پر بکرے چھترے اور گائیں بیل وغیرہ سب یہاں پر جو قربانی کے جانور یہاں پر لائے گئے ہیں جو کہ خریداری بھی جن کی جاری ہے خریداروں کی طرف سے یہاں پر جو کہ مویشیوں کو پسند کیا جا رہا ہے ریٹ فائنل کرنے کے بعد انہیں خریدا جا رہا ہے میرے پیچھے بھی ایک بہت پیارا جانور کھا رہا ہے جس کا اس وقت ریٹ ہو رہا ہے ہم ان سے بھی بات چکتے ہیں بتائیے کہ کیا فائنل ہویا ہے کیا ریٹ لگایا گیا ہے اور آپ کی کہاں تک بچٹ ہے ہمارا بچٹ ہے کوئی دھائی تک تو مجھے اچھا لگا ہے جانور میں نے اس کا دو پینتیس لگا دیا تو ابھی انہوں نے کیا ریٹ لگایا ہے اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں دو ساٹھ اور میں کہہ رہا ہوں دو پینتیس آپ بتائیے گا کیا اس کی کیا خاصیت ہے اور وزن کتنا ہے اور کس بنا پہ مطلب کس طرح کا آپ یہ لگا رہے ہیں ریٹ وگرہ یہ چھے مان وزن ہے خوبصورتی ہے اس لیے ہم ریٹ پیچھے چھے مل لے کے ہم گھڑے کو آپ نے سنا شہریوں کی جانب سے پسند کی جا رہے ہیں جانور ریٹ بھی فائنل کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے ریٹ بن چکے ہیں اور وہ اپنے پیارے جانوروں کو لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں قربانی کریں گے اور کچھ ابھی بھی جو کہ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے جہاں پر موجود ہیں اور ریٹ کرنا جو کہ جاری ہے جی جی طلاب کا بہت شکریہ یکسہ نصاب کی جگہ قومی نصاب اب یکسہ نصاب پر عمل درامت ترک کر دیا گیا وفاقی حکومت نے قومی نصاب پر عمل درامت کے لیے ہدایات جاری کر دی ہے یکسہ نصاب کی جگہ قومی نصاب نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اب یکسہ نصاب پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا وفاقی حکومت نے قومی نصاب پر عمل درامت کے لیے ہدایات جاری کر دی ہے اگلے تعلیمی سال سے نوی سے بابی جماعت کے یکسہ نصاب کے تیسرے فیض پر عمل درامت نہیں ہوگا قومی نصاب میں بنیادی جزیات تیہ کر دی گئی ہیں بنیادی جزیات کے علاوہ صوبے اپنی مردی سے نصاب میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں دوہزار چوبیس میں قومی نصاب کے تحت نوی اور گیاروی جماعت کا نصاب ہوگا دوہزار پچیس میں دسوی اور باروی جماعت کا قومی نصاب نافذ ہوگا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گلشن راوی اقبال ڈاؤن سبزہ زار میں گھیر قانونی تعمیرات پر انٹی کرپشن کی تحقیقات کا یہ معاملہ ہے الڈی اے نے چیف ٹاؤن پلینر کے سفارش پر چار افسران کے خلاف انکوائری کھول دی ڈائریکٹر لاہور ہائی کوٹ عبد الرزاق کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے انکوائری آفیسر فیکٹ فائنڈنگ کر کے کردار کا تعایون اور ذمہ داری فکس کرے گا سابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلیننگ، سلمان محفوظ، ڈیپٹی ڈائریکٹر تریبھلی، اسسٹنڈ ڈائریکٹر اسمان بشیر اور انائیت علی کی انکوائری کا حکم دیا گیا ہے افسران پر انٹی کرپشن پچاس سے زائد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انکوائری کر رہا ہے انٹی کرپشن نے چاروں افسران کو طلبی کے متعدد نوٹیسز بھی جاری کیے ہیں انٹی کرپشن افسران کے خلاف ایف بی آر سے احساس آجات کی ریپورٹ بھی مانگ چکا ہے چیف ٹاؤن پلینر شکیل انجم منحاس نے انٹی کرپشن کی ہدایت پر بیلڈنگ کے انکوائری کی ذرائع کے مطابق شکیل انجم منحاس نے وزٹ کر کے افسران کو ملوث قرار دیا تھا فیروزپور روڈ پر گلاب دیوی انڈر پاس کے قریب بجلی کی مین تار گر گئی تار گرنے کے باعث سرویس روڈ پر ٹرافک آرزی طور پر معتل کر دی گئی ہے لیسکو ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے مزید صورتحال پر تفصیلات جان لیں گے اسرار خان سے اسرار بتائیے گا جی میں اس وقت موجود ہوں مین فیروزپور روڈ پر گلاب دیوی انڈر پاس کے قریب یہاں پر تقریباً ایک گھینٹہ پہلے بجلی کی مین تار سرویس روڈ پر گر گئی جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس واقعہ کی اطلاع ملنے پر لیسکو ٹیم بھی موقع پر پہنچ چکی ہے جو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں کچھ اینی شاہدین بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا بھائی جن آپ کو یہاں پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا نیا اندر سے گزر رہا تھا نا اوپر سے تار گئی ہے بہت جدا چار پنچ فٹ آگلہ گئی سی شڑکتی تاہ دیکھی بڑا خطرناک مندل سی اچھا اس میں ابھی تک کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا جانی نقصان تھا کوئی نہیں دیکھ پائے لیکن بہت خطرناک کام تھا اچھا یہ مجید نقصان ہو سکتا تھا ابھی آپ یہاں پر کھڑے ہیں لوگوں کو منع کر رہے ہیں اس جانب جانے سے منع کر رہے ہیں لوگوں کو آگے نہ جائیں تار کا کمنٹ چاہلو ہے کسی جانی نقصان ہو سکتا ہے اچھا یہاں پہ پہلے بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا کوئی بجلی کی تار گر دے گا میں نے چانک رکھشیٹر ہے چانک میں یہ دیکھا ہے میں ادھر کھڑا ہو گیا لوگوں کو منع کرنے کے کام مکمل کرنے کے لیے مزید تقریباً آدھا گھنٹہ درکار ہوگا اس کے بعد یہ تاروں کا تمام جو جال ہے وہ سمیٹ لیا جائے گا اور جو تار یہاں گری ہے اس کو جوڑ دیا جائے گا اس کے مین کنیکٹر کے ساتھ اور یہ کام مکمل کر لیا جائے گا اس کے بعد سروس روڈ پر بھی معمول کے مطابق ٹریفک رمہ دمہ رہے گی جی اس طرح آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا گلبرگ فائیو عزیز ایونیو سوسائیٹی کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے مزید علاقائی مسائل پر مبنی یہ رپورٹ کو لاحظہ کیجئے گلبرگ فائیو عزیز ایونیو سوسائیٹی کی متعدد گلیاں دو ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں زفر علی روڈ کنال بینک کے علاقے عزیز ایونیو سوسائیٹی کے رہائشوں کا کہنا ہے جامعہ مسجد تک جانا بھی مشکل ہو چکا ہے گلیوں کو سیوریس پائپ لائنز ڈالنے کے دو ماہ بعد بھی مرمت نہیں کیا جا سکا سیٹھے کدار کام مکمل کیے بغیر بھاگ گئے ہیں ساہمیرہ کے علاقے میں بھی سیوریس مسائل سر اٹھانے لگے گندہ پانی سڑکوں پر نکل آیا شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں تاجر حضرات کا کہنا ہے کہ کاروبار متاثر ہو کر رہ گیا ہے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں روڈز کے درمیان گڑھے کھو دے گئے اور پھر بند نہیں کیا گیا کھوٹ خاجہ سائیت سے حضوری شاہ چوک اور نیلم چینما چوک تک سڑک خراب ہونے سے اہل آنے علاقہ عذیت میں مبتلا ہیں شہریوں نے وزیراعالہ سے نوٹس لے کر مسائل حل کرانے کا مطالبہ کیا ہے گندہ پانی سا پانی میں مل رہے ہیں ہم پورے گھر والے پورے گندہ پانی پی رہے ہیں تو خدا خوف ہی کریں ہم سے ووڈ مانگنے آتے ہیں لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے بیش بار دفعہ لوگ ان کے پاس جا چکے ہیں وہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ بھی اسی روڈ سے گزرتے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی طرف خصوصی تو وجہ دیں سڑکوں گلیوں کی ٹوٹ پھوٹ اور سیورت سے متعلق مسائل کے بارے میں شکایات عام ہوتی جا رہی ہیں شہریوں کو مزید پریشانی سے بچانے کے لیے متعلقہ اداروں کو اس زمن میں فوری اقدامات اٹھانے چاہیے اب آپ کو بتائیں کہ سابق وفا کی وزیر حماد ازر بھی انٹی کرپسن کے ریڈار پر آ گئے سابق وفا کی وزیر حماد ازر کی سٹیل مل کی تعمیرات میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے انٹی کرپسن نے شیخ پورا میں حماد ازر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے ایف آئی آر کے مطابق ایف کو سٹیل مل کی تعمیر میں کمیشلائزیشن فیصوں کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے بلڈنگ پلین اور نقشے کی منظوری کے بغیر ایف کو سٹیل ملز غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی حماد ازر اور مینسپل کمیٹی فیروزبالہ کے بلڈنگ انسپیکٹر حاجی بحمد اقبال کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے انٹی کرپسن کی ٹیم نے حماد ازر اور بلڈنگ انسپیکٹر حاجی اقبال کے گرفتاری کی منصوبہ بندی کر لی ہے الڈی اے دفتر میں ہنگامہ آرائی اور عملے پر تشدد کا معاملہ الڈی اے دفاتر میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر آبندی لگا دی گئی الڈی اے مراسلے کے مطابق پبلک ڈیکنگ کے لیے آنے والے افراد ون وینڈو سیل پر رابطہ کریں گے متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کے فوکل پرسن اور ڈائریکٹر شکایات کے ازالے کے لیے دن گیارہ سے بارہ بجے کے دوران ون وینڈو سیل پر موجود رہیں گے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شہری کو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ پر وزٹ کرنا ہوگا تو ڈائریکٹر ون وینڈو سیل خصوصی پاس جاری کرے گا مراسلے میں الڈی اے حکام کی جانب سے چیف سیکیورٹی آفیسر اور دیگر ونگز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں گزشتہ روز پیشانے والے واقعے میں وقلہ سمیت چند افراد نے الڈی اے دفتر پر دھوا بولا اور عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا کمیشنر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کانونی کاروائی کا حکم دیا تھا سبر دیں گے ہائی کورٹ سے جہاں پر سموگ کے تداروں کے کیس کے لیے سمات ہوئی ہے عدالت کی انچی مارتوں کی چھتوں پر درخت لگانے کے لیے الڈی اے کو اگرامات کرنے کی دائیت کر دی ہے اور ریمارکس یہ کہ لاہور سمیت پنجاب میں درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے جسٹیس شاہد کریم نے سموگ کے تداروں کے لیے مفاد عامہ کی درخواست پر سمات کی عدالت نے حکم دیا کہ چھانگا مانگا میں پی ایچ اے فوری درخت لگانے کے ایم ایو پر عمل درامت یقینی بنائے عدالتی معاون نے بتایا کہ لاہور کے چونسٹھ کالیجز میں پودے لگانے کے حوالے سے ڈیریکٹر کالیجز سے ریپورٹ طلب کی ہے عدالت نے ریلوے کو کم از کم ایک گراؤنڈ کی بحالی کا حکم بھی دیا عدالت نے ایچ اے کو باغے جنا اور ریس کورس کے پانی کے موگوں کو چالو رکھنے کے اقتامات کی حدایت کی اور محکم زراد کو حکم دیا کہ وہ سپر سیٹ کے حوالے سے ایسی پالیسی بنائے جو تمام کاشتکاروں کو دستیاب ہو سکے عدالت نے محولیاتی کمیشن کو تعلیمی اداروں کی بسوں کے بہتر استعمال کے میکنیزم بنانے کا حکم دیا ہے عدالت میں وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیپٹی آٹانی جنرل اسد علی باجبہ پنجاب حکومت کی خاتون لا آفیسر محولیاتی کمیشن کے میمبران سمیت دیگر پیش ہوئے درخواست پر مزید کاروائی تئیس جون کو ہوگی دن بھر کی عدالتی کروائیوں پر بنی یہ ریپورٹ ملایا سا کیجئے شادمان تھانا نظر آتش کیس میں یاسمین راشد سمیت بارہ ملزمان کی درخواست سے زمانت خارج بائیس شریک ملزمان کی زمانتیں منظور کر لی گئیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے دیگر تین کیسز میں بھی درخواست سے زمانت دائر کر دی کنٹینٹ جلانے اسکری ٹاور پہ حملہ کرنے اور نون لیگ کا آفیس جلانے کا کیس ہے پنجاب اسمبلی میں زہر قرونی بھرتیوں کا کیس سنا گیا پرویز الہی کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت برہم کیس واپس جج علی رضا ایوان کو بھیجوا دیا گیا فاضح جج نے تفتیشی سے کہا کوئی ٹاک کیا کرنے گئے تھے سرب بارہ دیگر ملزمان کی تفتیش کے لیے گیا تھا جج نے کہا اپنی نوکری کی فکر کرو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادہ نہ بنو ہائی کورٹ نے اجاز چودری کے لیے جیل میں بی کلاس سے متعلق درخواست پر 20 جون کو جواب طلب کر لیا جسٹس تارک سلیم شیخ نے ثانیہ نو مئی کے ملزمان کی شناک پیٹر تالیس گھنٹوں میں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے فرحش شہزادی احسن جمیل گجر اور دیگر کی سکیم سیل کرنے کا اقدام چیلنج ہائی کورٹ نے ہاؤزنگ سکیم کا آفیس ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا اسٹاف کو غیر قانونی حراسہ کرنے سے بھی روک دیا جسٹس عابد حسین چٹھا کا پنجاب حکومت آئی جیو دیگر کو نوٹس جواب طلب علی زفر کی میشہ شفی کے خلاف ہیتے کے عزت کے دعوے پر سمات میشہ شفی جرہ کے لیے ویڈیو لنک پر موجود نہیں ایسوسیئٹ وکیل کا موقف علی زفر کے وکیل نے کہا میشہ شفی کا بیان 2019 کا کلم بن ہو چکا سمات 22 جون تک ملتبی بات کریں ساری فضالت کی تو سویٹر ناپ کے مطابق نہ دینے کے کیس کا بھی فیصلہ آ گیا کیمبری شوف فورٹر سٹیڈیوم کے خلاف ڈگری جاری درخواست گزار کو سویٹر کی قیمت اور پندرہ ہزار ارجانہ ادا کرنا ہوگا گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے ڈائریکٹر پرگرام فورن سرویس اکیڈمی کی سربراہی میں وفت کی ملکات ہوئی گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سفارتکار ایکنومک ڈیپلومیسی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں گورنر پنجاب سی ڈائریکٹر پرگرام فورن سرویس اکیڈمی فوزیا فیاض احمد کی قیادت میں 43 سویں سپیشلائز ڈیپلومیٹک کورس کے شرکا نے ملاقات کی اس موقع پر گورنر نے کہا کہ فورن سرویس اکیڈمی نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی تربیت فرام کر رہی ہے مطور سفارتکار سفارتکانوں میں پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح ہونی چاہیے ایکنومک ڈیپلومیسی کے ذریعے ملکی تجارت اور برامدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دل کو مزید خوبصورت بنانے کا فیصلہ پرائیویٹ سیکٹر بھی حکومت کی مدد کو آ گیا کمیشنر لاہور سے اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز کے وفد کی ملاقات ہوئی امران شجا نے شرکت کی اور اجلاس میں گفتگو کی گئی کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے سات پچاس سے زائد انڈسٹریز منسلک ہیں یہ بھی کہا گیا کہ شہر میں نئی منصوبے لگانے سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے الاوازی روزکار پیدا ہونے سے معیشت کا پیہہ بہتر انداز میں شلے گا اور فیصلہ کیا گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے راون سے سبائیدار الحکومت کو خوبصورت بنائیں گے پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹیز میں شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی تجویز بھی پیش کی گئی اور ڈریکٹر جرنل ایل ڈی اے نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر کونین میں بہتری لائے جائے گی جس پر کمیشنر نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کارواری اور رہائشی افراد کو آسانیہ فراہم کی جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کا اینے ایک سو چھبیس بابو سابو میں جلسہ نائب صدر انصاف یوٹھ پنگ رانا نومان ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے صدر پیپلز پارٹی لاہور اسلم گل کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے اینے ایک سو چھبیس بابو سابو میں جلسہ کیا اسلم گل ایڈبن سہوترا آصف ناغرہ سمیت دیگر عدد داران نے شرکت کی اس موقع پر تریک انصاف کے رہنما اور نائب صدر انصاف یوٹھ ونگ رانا نومان نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اسلم گل ایڈبن سہوترا اور دیگر عدد داران نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کو خوش شاملیت بھی کہا تعلیم کے ساتھ ساتھ بے روزگاری پر کام کریں گے صدر پاکستان مسلم لیگ اتحاد ملک عبرار حسین کی گفتگو کہتے ہیں کہ ملک میں تعلیم کو بیچا جا رہا ہے صدر پاکستان مسلم لیگ اتحاد ملک عبرار حسین نے ملک کی سیاسی صورتحال اور اپنی نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جماعت کا نام پاکستان مسلم لیگ اتحاد رکھا ہے یہ مسلم لیگ بند کمروں والی نہیں بلکہ آزاد مسلم لیگ ہے ہم اپنا انتخابی نشان مگر مچ لیں گے عوام کے لیے پچھلے چھ سال سے کام کر رہے ہیں برائٹو پینٹس کی وفد کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے ملکات ہوئی سینٹرل پولیس آفیس میں رنگو روگن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا برائٹو پینٹس کے سیرمین خاجہ اجاز احمد دیریکٹر مارکٹنگ خاجہ زین اجاز اور دیگر ارکین پر مشتمل وفد نے سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا آئی جی پنجاب نے وفد کو سینٹرل پولیس آفیس اور جامع مسجد کا دورہ کھرایا دورالے ملاقات پنجاب پولیس اور پینٹ کمپنی کے ماں بین سینٹرل پولیس آفیس کی عمارت میں رنگو روگن کے حوالے سے مفامتی یا داش پر دستخط بھی کیے گئے نیجی کمپنی آفیس کی عمارت اور جامع مسجد میں رنگو روگن کا کام سلانہ بنیادوں پر کروائے گی اور اس زمن میں پنجاب پولیس دو طرفہ ابلاغ کے لیے فوکل پرسنز بھی نامزد کرے گی بینک کے کرز اور بینکنگ قوانین سے متعلق آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کاسم خان کی خصوصی شرکت سرکہ میں ایوورڈز بھی تقسیم کیے گئے کنوینئر لیگل ایڈوکیشن کمیٹی لاہور چیمبر آف کامرس حسیب اللہ خان نے سیمینار کا احتمام کیا صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے صدارت کی مہمان خصوصی سابق چیف جسٹس محمد قاسم خان نے کرز اور بینکنگ قوانین کے متعلق اظہاریں خیال کیا جس نے پوچھا مجھ سے کہ بابا اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا چھے سات آدمی ایسے تھے جن کا نام میں ایلیویشن پیلی ایوورڈز بھی ان میں سے چار پانچ نے ریفیوز کا دیا ماجد علی بخاری آمیر وکیل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حسیب اللہ خان ایڈوکیٹ نے شرکہ کو اگاہی دی سیمینار کے اختتام پر لاہور چیمبر کی جانب سے سابق چیف جسٹس کاسم خان حسیب اللہ خان کو یادگاری سوینئر پیش کیا گیا شرکہ نے ٹریننگ ورکشاپ کروانے پر حسیب اللہ خان کے خدمات کو سراہا سابق چیف جسٹس کاسم خان نے سیمینار کوارڈینیٹر ملک احسن اشرف خوکر سمیت دیگر کو ایوار سے نوازا سیمینار میں حبی محمد خان جوید احمد فرہان شہزاد رانہ ظلفکار علی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی کیمیرمن ساکیب خرم کے ساتھ ملک محمد اشرف سٹی فورٹی ٹو لاہور پاکستان انسٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیرے تمام طلبہ کے تھیسز کے نمائش کا انقاد کیا گیا طلبہ نے نمائش میں اپنی تخلیقی فنپارے پیش کیے پاکستان انسٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیرے تمام فائنل یر کے طلبہ کے تھیسز دسپلے کی افتتاحی تقریب کا انقاد کیا گیا تھیسز دسپلے میں طلبہ نے اپنی تخلیقی کام کی نمائش کی تھیسز دسپلے میں تیکسٹائل ڈیزائن چمڑے کی اشیاں اور جوتے فرنیچر ڈیزائن اور منیفیکچرنگ فیشن ڈیزائن فیشن مارکیٹنگ اور مرجٹائزنگ کی نمائش لگائی گئی طلبہ کا کہنا تھا تھیسس کو مکمل کرنے میں پورا ایک سال لگا اینیمل بریویلٹی بہت زیادہ ہو گیا اینیمل کلنگ بہت زیادہ ہو گیا جس میں جانوروں کو مارا جاتا ہے صرف اس کی سکن حاصل کرنے کے لیے تو میرا تھیسس وز لائک کہ میں نے ایک نئی لیڈر انکوپریٹ کیا جس میں آپ ویگن لیڈر جسے کہتے ہیں جس میں آپ کو ڈریکلی سکن اینیمل سے نہیں لینی ہوتی آپ اس سکن کو خود بناتے ہو ہماری ہسٹری میں اتنی چیزیں چھپی ہوئے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہاں سے میں نے ایک ٹیمپل ٹیمپل کو لے کے اس کی جو بودھزم تھا جو ہمارے پاکستان میں ہے تو اس کی ڈریپری جو تھی اس کو میں نے اپنی گارمنٹ پہ انکوپریٹ کیا اس کی سکلپچر اور اس کی آرٹ کو میرا بیسیکلی ٹاپک ہے سائیکلنگ اور مجھے تقریباً ایک سال لگے ہمیں ریسرچ پہ پھر اس کے بعد مارکٹ ریسرچ مٹیریل ریسرچ وہ سارا کچھ کرتے کرتے اپنے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں اگر میرا سائیکلنگ ہے تو میں انٹرویوز کروں گی کہ ان کا کیسے کام ہوتا ہے نمائش میں سروم ایکس اور جیمز اینڈ ڈیزائن شنری بھی شامل تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیرے تمام لگائی گئی نمائش اگلے دس روز تک جاری رہے گی کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ مائدہ وحید سٹی ٹورٹی ٹو صدر حال روڈ خدمت گروپ بابر محمود کی زیرے سرپرستی حال روڈ پر خون کے اتیاد ہی کٹھے کرنے کا کیمپ اختتام پذیر کیمپ کے تیسری روز ایک ہزار خون کے اتیاد کا ٹارگٹ پورا کر لیا گیا صدر حال روڈ خدمت گروپ بابر محمود کی قیادت میں حال روڈ پر تین روزہ بلڈ کیمپ اختتام پذیر ہو گیا ہے حال روڈ کی تاجر برادری نے بڑی تعداد میں سندس فاؤنڈیشن میں تھلسیمیا کے امریزوں کے لیے خون کے اتیاد دیئے خون کی ایک ہزار ساتھ بوتلیں جمع کی گئیں بابر محمود نے کہا کہ حال روڈ تاجر برادری کے تاون سے مسلسل چھٹے سال تھلسیمیا کے بچوں کی مدد کے لیے کیمپ لگایا اس سال بھی تاجروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خون کے اتیاد سندس فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ آتھوریٹی نے حج پر جانے والے مسافروں کے لیے لاہور ائرپورٹ پر حاج نیوٹریشن گائیڈ ڈیسک قائم کر دیئے سیول ایوییشن کے تاون سے حاجیوں کو غزائے ہدایات پر مجتمل نیوٹریشن گائیڈ کٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے ڈی جی فوڈ آتھوریٹی نے غزائی پروگرام کے تحت سیول ایوییشن کے تاون سے لاہور ائرپورٹ پر حاجیوں کے لیے حج نیوٹریشن گائیڈ ڈیسک قائم کیا ہے ڈی جی فوڈ آتھوریٹی راجہ جانگیر انور نے لاہور ائرپورٹ پر حج نیوٹریشن گائیڈ ڈیسک کا دورہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ حاجیوں کو نیوٹریشن گائیڈ کٹ فرام کی جا رہی ہے لاہور سے ایک سو پانچ پروازوں سے اکتیس ہزار تین سو نوے شہری حج پر روانہ ہوں گے انتالیس ہزار دو سو اناسی مسافروں کو مصموعی طور پر حج نیوٹریشن گائیڈ کٹ فرام کی جائے گی بلڈ پریشر، شوگر، سانس اور جل کی بیماریوں سمیت دیگر امراض سے بچنے کے لیے بھی گزائی ہدایات اجاری کی جا رہی ہیں اس اقام میں پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قائدی آزم گول میڈل ایورڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سابق سبائی وزیر سوشل ویل فیر اینڈ بیت المال محمد اجمل چیمہ نے خصوصی شرکت کی تقریب کا انعقاد ای لائبرڈی کزافری سٹیڈیم میں کیا گیا تقریب کا انعقاد صدر استقام پاکستان فاؤنڈیشن زشان بہادر کان سکتائی کی زیر نکرانی کروایا گیا جس میں استقام پاکستان فاؤنڈیشن کے عملے نیورپور شرکت کی تقریب میں بلکیڈیا ریٹائر وحیدو زرمان تاریخ چودری ناصر محمود پرنسپل گورمنٹ گیجویٹ کولیج پیر محل الہاج محمد زاہد سلیم صدر انجمن تاجران فورٹ ابباس حق نواز خان ڈیپٹی ڈیریکٹر کولیجز دیرہ غازی خان ڈیریکٹر محمد زبیر ڈاکٹر شاہد اقبال اور پرنسپل گورمنٹ سیول لائن کولیج ملتان ڈاکٹر حفیظ اللہ خالد نزرت الرحمان رانجہ ڈاکٹر آیاز اختر چوہان ہیلتھ آفیسر مرید کے سمیت دیگر گولڈ میڈل سے نواز آ گیا خبر دیں گے کھیل کے میدان سے ایسٹ زون کیکٹ اسوسییشن لاہو ریجن کی خلاڑیوں میں کٹس تقسیم کرنے کی تقریب کا نقاط کیا گیا صدر لاہو ریجن خاجہ ندیم احمد نائب صدر ایسٹ زون ملک محمد اسلم نے خلاڑیوں میں کٹس تقسیم کی ایسٹ زون کیکٹ اسوسییشن لاہو ریجن کے انڈر آئنٹین خلاڑیوں میں کٹس تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی خاجہ ندیم احمد ملک محمد اسلم نے خصوصی طور پر شرکت کی خاجہ ندیم احمد نے کہا کہ نوجوان کھلاریوں کو کٹس کی بہترین سہولیات پرام کرنا ہمارا مشن ہے خوشی ہے کہ لاہور کی کٹس رون کے بحال ہو رہی ہیں اس موقع پر شہباز علی محمد قرشید ارفان منور اجاز شاہ احمد دین منور جاوید کامران یونس رزوان رزی سمیت دیگر بھی وہاں پر موجود تھے خلیفہ کشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں دو میچز کا فیصلہ میاں شہباز اور سیول جج آیاز محمود کی جوڑی نے میچ جیت لیا نشتر پارک جمنیزیم ہال میں میچز کھیلے گئے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ میاں شہباز اور سیول جج آیاز محمود کی جوڑی نے میاں طاہر اور محمد جمیل کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی دی دوسرے میچ میں ڈی جی سوشل ویل فیر مدسر یاس ملک اور ڈی آئی جی گوھر نفیس کی جوڑی نے رانہ ایرپان اور سویل مسود کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا دیا اسے کے ساتھ یہ بولیٹن اپنے کتاب کو پہنچ ساتھ دیکھتے رہیے سیری پر ایرپانے کتاب کو پہنچ ساتھ دی